مصائب کے درمیان بیان رکنا مشکل ہوگا خدا والصدقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطواہرین الماسومین المظلومین سیما علی ابل عبداللہ الحسین الغریب الشہید المظلوم القتیل الاتشان اللذیہی نصار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا وشمالا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیس یغیسنا وَلَانَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَظَالِمِيهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ عَزَّا وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقُرْآنِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئن ترجع الى ربی کی راضیتا مرضیہ فَدْخُلِ فِي عِبَادِ وَدْخُلِ جَنَّتِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عَعْظَمَ اللَّهُ عُجُورَنَا وَعُجُورَكُمْ بِمُسَابِنَا بِعْبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَنصُورِ الْمِهْدِ مِنْ عَالِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ یَا لَيْتَنَا كُنَّا مَأَكُمْ فَنَفُوذَا مَأَكُمْ فَوْضًا عَظِيمًا عاشور کا دن اور سوئے پہر کا وقت اگر جہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو یا تین منٹ کے ایک ایسا معروضہ یا بیان جو شاید شروع میں آپ کو بے وقت کی راگنی لگے لیکن جس تیزی کے ساتھ ازاداری کے حوالے سے بھی ہمارا کلچر چینج ہو رہا اس لیے یہ گزارش بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ مسلسل اعلان سن رہے ہیں کہ اسی ازا خانے میں ساڑھے چار بجے ایک اور مجلس ہوگی اسرِ عاشور والی اور برادرِ محترم احسان بٹ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے یہ مجلس پڑھنے سے میں بہت زیادہ گریز کر رہا تھا مجلس اور گریز وجہ صرف ایک تھی کہ دو سال پہلے بھی جب میں نے یہ مجلس پڑھی تو اس کے خاطر فاقہ شکنی کے بات سے لے کے نمازِ مغرب تک مجھے یہیں ٹھہرنا پڑا تو مجلس بلکل درمیان میں تھی فاقہ شکنی کے بات سے لے کے مجلس شروع ہونے تک اور مجلس ختم ہونے کے بات سے لے کے نمازِ مغربین تک ازا خانے کا ماحول ایک دم بدل گیا یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آج آشورِ قدد جس انداز سے صاحبانِ ایمان چلے آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ لیکن جس انداز سے صاحبانِ ایمان میرے پاس آکے بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ مولانا نو دن ورکنگ ڈیز آپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا کیا حال چال ہیں خیریت ہے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں جہاں جائیں گے وہاں کے کیا حالات ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ آج کا دن اس طرح گزارو جیسے تمہارے سامنے ابھی ابھی تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہے اس کا لاشہ پڑا ہوا یہ نہیں ہے کہ فاقہ شکنی کے بعد غم ختم ہو گیا اور اب آپ دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیں میں وہ پرانی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے بچپنے کے اندر مثلاً دو مہینے اور آٹھے دن تک اضاداری کی سنداز سے ہوتی زمانہ بدل رہا ہے بہت فاسٹ ہو گیا ہے اب وہ حالات نہ رہے لیکن کم از کم آشور کر دیں یاد رکھئے کہ آج زمین سے لے کے آسمان تک ہر مخلوق پروردگار رو رہی ہے اور ماتم کر رہی ہے آسمان بھی گریہ کر رہا ہے زمین بھی آسو بہا رہی ہے ہمیں اور آپ کو نظر نہ آئی یہ الگ بات اور صاحبان ایمان جو معرفت حسین ان سب سے زیادہ رکھتے ہیں چند لمحے کے لیے کتنی دیر ہوتی ہے فاقہ شکنی کے بعد اور دوسری مجلس شروع ہونے میں شاید ایک گھنٹہ اور دوسری مجلس ختم ہونے کے بعد پھر دعائے کمیل میں سے ایک گھنٹہ یہ دو گھنٹے بھی صاحبان ایمان میں سب کی بات نہیں کر رہا جرنلائز نہیں کر رہا اپنے سٹیٹمنٹ جب میں نے یہ ماحول دیکھا تھا دو سال پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ مجلس پڑھنے کا سواب مجھے نہیں مل پائے گا لیکن میں اس ماحول کا حصہ تو نہیں بنوں گا جہاں لگ ہی نہیں رہا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں حسین مارا گیا اور اکیلہ حسین نہیں فاطمہ کا بھرا گھر آج اس طرح سے قربان ہو گیا ہے کہ اب جو یہ باغ زہرہ اجڑا تو قیام قیامت دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا جو ہمیں اور آپ کو مسلسل ہدایت دی گئی ہے کہ آج کا دن اس طرح سے سوق میں منا کہ اگر یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا کہ جس پر دشمنان اہل بیت نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو ریاکاری لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ لفظ ایسا استعمال کیا منبقہ علی الحسین اور ابقہ اور طباقہ وجبت لہ الجنہ جو حسین پہ روئے جو حسین پہ رولائے اگر کسی وجہ سے تمہیں رونا نہیں آ رہا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے طباقہ شکل تو ایسی بناو جیسے رونے والے کی ہوتی ہے انداز تو وہ اختیار کرو کہ جو غم کرنے والے کا ہوتا تو آج کا دن چھٹے امام کے حالات مفاتی میں لکھے ہیں آٹھویں امام کے حالات مفاتی میں لکھے ہیں کہ راوی جاتا تو کس انداز سے امام کو غم و علم کی قیفیت میں پاتا تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ عزا خانے کے استقدس کا اور اس کا خیال رکھئے کہ عزا خانے کا مطلب یہ ہے کہ صفعہ عزا بچھی ہے فاطمہ زہرہ یہاں بیٹھی ہیں شامِ غریبہ تک شہزادی تشریف فرما اور وہ وقت آ گیا کہ جیسے ابھی ابھی آپ نے مولانا محترم سے سنا وہ وقت آ گیا کہ جب پروردگار کی وہ آواز الہی نمائندے کے ذریعے سے اے نفسِ مطمئنہ ارجعِ الٰ ربک وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آنا ہے راضیتم مرضیہ تیرا رب تو تُس سے راضی ہے مگر یہ بتا کہ کیا تُو بھی اپنے رب سے راضی ہے کہ راضی نہیں سخترین امتحان میدانِ کربلا میں کئی مرتبہ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ کس کے مسائب آپ پہ اثر کرتے ہر ایک کوئی خاص اٹیجمنٹ ہوتا کوئی اکبر کے مسائب کوئی عباس کے مسائب کوئی ازغر کے مسائب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ آقا حسین کو ویسے ہی سیدو شہدہ نہیں کہا گیا میدانِ کربلا میں سب سے زیادہ مسائب جس سینے پہ پڑے جس کلیجے پہ یہ داخل لگے وہ حسین مظلوم لیکن اللہ رے سبر حسین اب وہ وقت آ گیا کہ زیارتِ وارثہ میں آپ نے آواز دی السلام علیکہ یا سار اللہ وابنہ سارہ والوطر الموتور میرا سلام ہو آپ پر آپ اکیلے اور تنہا رہ گئے اور انیس نے ایک ایسا مرسیہ کہا کہ سب کا اتفاق ہے کہ پہلا مصرہی کافی ہے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی آج شبیر پہ کیا آلمِ تنہای محمد کا نواسہ کربلا کے میدان میں اکیلہ رہ گیا مگر ذرا یہ دیکھئے کہ صبحِ آشور سے حسین کا انداز کیا تھا بھوکا ہے پیاسا ہے میرا یہ امام دو محرم کو کربلا پہنچا سات محرم کو پانی بند ہوا آشورِ کس صبح علی اکبر سے کہا اکبر بیٹا آج عام موزن اذان نہیں دے گا آج کی اذان تجھے دینا لشکرِ یزید میں وہ سو کال صحابی رسول ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی مسلسل زیارت کی ہے تو آؤ آ کے دیکھو آج اکبر اذان نہیں دے رہا یہ شبیہ رسولِ خدا ہے نا آج اس کا چہرہ دیکھ کر کیا تمہیں رسولِ خدا یاد نہیں آ رہے کیا تمہیں یہ نہیں لگ رہا کہ جیسے رسولِ خدا کربلا کے میدان میں آ کے اذان دے رہے نماز مکمل ہوئی اور اس کے بعد حسین کا وہ امتحان شروع ہوا اللہ یہ ہے ہمارا آقا یہ ہے ہمارا کریم ابن کریم مولا صبحوں سے جس نے حسین کو پکارا حسین ذلجناب اس سوار ہو کہ اس کے سرحانے گیا اگر ابباس کے سرحانے پہنچا اگر اکبر کا لاشا اٹھایا اگر قاسم کا بدن جمع کیا اگر اون محمد کے لاشے لائے تو یہی حسین حبیب کے سرحانے بھی گیا مسلم ابن اوسجا کے سرحانے بھی گیا حلال ابن نافعے کے سرحانے بھی گیا نہیں نہیں غلام حبشی جان جسے کربلا میں ایک ہی ایک ہی شکوا تھا مولا میں پریشان ہوں کہ کس طرح سے آپ پہ اپنی جان قربان کروں میرا نصب نامعلوم ہے میرا رنگ کالا ہے میرا پسینہ بدبودار ہے آپ نے جان قربان کر لیے کہ یہ تو اکبر جیسا حاشمی خون ہونا چاہیے حبیب ابن مظاہر جیسا صحیح و نصب یعنی معروف و نصب ہونا چاہیے اور ایک بار حسین جب جان کی سرحانے پہنچتے ہیں تو وہ عزت دی کہ جان نے پلٹ کے دیکھا آخری سانسے لے رہا ہے یہ حبشی غلام مگر ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا جتنے اصحاب امام زندہ تھے ان سے کہا بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہے کیونکہ حسین نے جان زمین کربلا پر ہیں جان کے اسی سیاہ رخصار پر اپنا رخصار رکھا شیر زہرہ سے پلا ہوا رخصار نور رسالت کی جھلک لیتا ہوا رخصار جان کے رخصار پہ آ رہا ہے اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے خدا وندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور فن کرنے آئے تو جان کی پہچان اس خوشبو سے ہوئی تھی جو جان کے بدن سے بلند ہو رہی تھی اللہ یہ میرا کریم ابن کریم مولا کہ اگر ابباس کے سرانے گیا تو ایک حوشی غلام جان کے سرانے بھی آیا اگر اکبر کا لاشا اٹھایا تو اس جان کا لاشا بھی اٹھایا اور میدان کربلا میں اور بھی کئی غلام ہیں تفصیلی مسائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحبان ایمان اب ذہن میں تصور لے کے آئیں کہ وقت آ گیا آج شبیر میں کی عالم تنہائی ہے وہ وقت آ گیا اب باس مارے گئے قاسم مارے گئے اون محمد مارے گئے اکبار اولاد جعفر تیار شہید ہوئی اولاد مسلم ابن عقیل شہید ہوئی اولاد حسن مشتبہ شہید ہوئی اولاد علی مرتضی شہید ہوئی اصحاب امام مارے گئے حسین اکیلے اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اممہ فضا ایک آخری ذہمت اور دے اور جو میرا قرآنہ کرتہ ہے بہت بوسیدہ ہو چکا ہے بہت کوہنا ہو چکا ہے اسے لے کے آنا فضا چلی حسین نے روک دیا لیکن اممہ فضا ایک بات کا خیال کرنا جب میرا یہ کرتہ اور لباس لانا تو خیال کرنا کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے فضا گئی کرتہ لے کے آ رہی زینب کی نگاہ پڑھی کہ فضا اس سامان والے خیمے میں گئی اور آ رہی ہیں اور اس طرح سے آ رہی ہیں جیسے کوئی چیز شبا کے لے جا رہی ہے ایک مرتبہ زینب نے کہ اممہ ذرا رک جا یہ بتا کیا لے کے جا رہی آقا منع کر چکے فضا غلط بیانی کر نہیں سکتی خاموش زینب بے چین ہو گئی بے قرار ہو گئی اممہ ذرا بتانا فضا پھر خاموش اب تو زینب کو برداش نہ رہی صبر نہ رہ تاب نہ رہی ایک مرتبہ کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کا واسطہ فضا نے کہا شہزادی میں اپنے آقا کا لباس لے کے جا رہی زینب کے نگاہ پڑی بے اختیار کہا فضا یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ لباس لے کے جا رہی یہ کہے کہ میرے بھائیہ کا کفن لے کے جا رہی ہے فضا نے گھبرا کے کہا شہزادی آپ نے کیا کہہ دیا کہ زینب اور اس کرتے کو نہ پہچانے مجھے اب تک مدینہ یاد ہے میری ما فاطمہ زہرہ یہی کرتہ سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی میں نے پوچھا ما آپ یہ کرتہ سیتے وے کیوں رو رہی ہیں اممہ نے کہا زینب بیٹی جب میرے لال کے گلے پر قاتل کا خنجر چل رہا ہوگا میرا حسین یہی کرتہ پہنے ہوئے ہوگا آقا نے لباز بدلا اور ایک بار خیمہ گا کے سہن میں آئے اللہ آپ کو لے کے گیا ہے آج ہمارے کتنے ساتھی خیمہ گا کے سہن میں جمع ہوں گے کربلا میں آشور کے دن اور آپ پھر جائیں گے وہاں پہ آئے اور ایک مرتبہ حسین کا وہاں پہ آنا ہے زینب سمجھ گئی ساری بی بیوں کو آواز دی بی بیوں اپنے خیمے سے نکل کے آؤ ایسا لگ رہا ہے میرا بھئیہ آخری رخصت کر کے مقتل کی جانب چانا چاہتا ہے ساری سیدانی آگئی آپ پہلی محرم سے بہت تھکے ہوئے نہ آپ کے نیند پوری ہو رہی ہے نہ آپ کے غذا کا انتظام ہو رہا ہے نہ آپ کو آرام مل رہا بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن ذرا سوچئے ہم نے حسین کا حق بعد میں ادا کیا آپ اہل حسین سین خیمہ میں حسین جمع ہوئے زینب نے کہ بی بیوں میرے بھئیہ کو کر رہی ہیں اور حسین ایک مرتبہ ہر ایک کو سلام کرنا شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے بیٹیوں کو سلام کیا فاطمت القبرہ سکینہ اے قبرہ بیٹی اے سکینہ بیٹی بابا کا آخری سلام لو اپنی ازواج کو سلام کیا ایک بار حسین کی نگاہ پڑی انتہائی حسرت کے ساتھ اصحاب امام کی بیوائیں اصحاب امام کی مائیں آقا اور مولا کو دیکھ رہی حسین نے سلام کیا السلام علی اللہ قتلا اولاد ہن و ازواج ہن فی نسرت سلام ان بیویوں پر جن کے شوہر اور بیٹے میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے اور ایک بار در خیمہ پر نگاہ پڑی اور حسین نے کہا سلام علی کیا امی فضا اے میری ماں میرا سلام لیجئے سب کو سلام کر لیا بہنوں کو سلام بیٹیوں کو سلام بیویوں کو سلام زینب ذرا میرے سجاد کے خیمے میں چلنا بس وائب کہے ٹکڑا بھی آپ نے انگلیش میں سن لیا اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں زینب نے خبرہ کہ بھئیہ تو صبح سے کئی بار سجاد کے پاس گیا ہے اس وقت مجھے ساتھ کیوں لے جا رہا حسین نے کہ زینب صبح تو کوئی تو ہو جو بیٹے کو باپ سے الگ کرے مولا جب بیٹا باپ سے لپٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان کو بھی اور جب ننی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹے تو یا شمر کے تماشے کھائے یا عمر ساتھ کے کھوڑے اور جب سجاد کے پاس گئے تو زینب نے پہلے تو سجاد کا شانہ ہلا کے کہا سجاد کیسی طبیعت ہے وہ بیمار کیا جواب دے کہ دواتو در کنار تین دن سے جسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا ساری تعریف پروردگار کی آپ نے کیسے زحمت کی کہ بیٹا تیرا بابا تُس تڑب کے میرے بیمار امام نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن آئی بیمار امام تین دن سے پانی نہ ملا اتنا کمزور کہ بستر پہ گر گیا دوبارہ کوشش کی آخر تیسری بار زینب نے سہارا دے کے کھڑا کیا ذرا سوچئے جو آشور اتنا کمزور کہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا گیارہ کو اس کے گلے میں توقع خاردار ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤ میں بیڑیاں مہار ناقہ تھام کے سواری کے آگے چلنا پڑ اور جب حسین کو دیکھ کے وہ سوال کی ہے جو ابھی آپ نے انگلیش پہ سن لیے تو تڑب کے کہا بابا کیا ہے شہیدوں کی بیواؤں کو سلام کیا جب پلٹ کے مدینے جانا میرے ہر شیعہ کو میرا سلام پہنچانا المندی سنٹر میں جمع یہ مومنین اور مومنات آقا حسین آخری رخصتی کے موقع پر کسی اور کو یاد کریں کہ یاد نہ کریں آپ کو یاد کر رہے آپ پہ حسین کا سلام آخر میں سلام پہنچایا اور پھر ایک مرتبہ مسائب کا وہ ٹکڑا آیا جو آپ پھر سن چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سن لیجئے کہ در خیمہ پر آئے در خیمہ پر آئے اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ پلٹ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ زینب کبرا پھر آگے بڑھی قریب آ کر کہا بھئیہ ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا یہ کپڑا تو ہٹانا حسین نے تیت الانک ہٹایا زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا حسین حیران ہو گئے زینب یہ بوسہ لینے کا کون سا موقع زینب نے کہا بھائیہ یہ بہن بھائی کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہی ہے یہ امامہ کی وسیعت پہ عمل کر رہی ہوں پچاس سال پہلے جب امامہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلایا تھا اور بلا کر کہا تھا زینب بیٹی جب میرا لال مرنے کے لیے جائے تو میری تو ہٹا نا زینب نے بازو سے ریدہ اور چادر ہٹائی حسین جھکا زینب کے بازو وں جاتے میری زینب کے ان بازو وں کا بوسہ لے لینا جس میں رسی باندھ کر میری زینب کو میرے اسی شہر میں بے مقنہ چادر کے قیدی بنا کے لائے جائے گا بھائی نے بہن کو بہن نے بھائی کو الویدہ کہا ایک نے ماں کی وسیعت پہ عمل کیا اور زلجنہ پہ سوار ہوئے اور ایک بار گھوڑے کو اشارہ کیا مختل کی جانب جانے کا پورے کربلا کے واقعے میں دو موقع ایسے ہیں زلجنہ کو آقا حسین اشارہ کر رہے ایڑ لگا رہے اور وہ آگے نہیں بڑھتا ایک دو محرم کو جب چلتے چلتے حسین کی سواری کا جانور رک گیا تھا اور ایک آج آشور کی سی پہر مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے کربلا میں سب سے زیادہ بھوکا پیاسا اور تھکا ہوا کون ہے یا میرا آقا حسین ہے یا زلجنہ ہر ہر شہید شہادت ہوتی گئی اس کا امتحان پورا ہو گیا یہ زلجنہ ہے جو پہلے دن سے اس وقت تک حسین کے ساتھ بھوک میں بھی شریک ہے پیاس میں بھی شریک ہے اور صبحوں سے جتنی بار حسین مقتل گئے ہیں یعی زلجنہ لے کے گیا لے کے آیا بہت تھک چکا ہے زلجنہ بہت تھک چکا ہے بہت پیاسا ہے میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں ہے زلجنہ مجھے پتا ہے تو کتنا تھکا ہے یہ حسین آخری زحمت دے رہا ہے اور وہ بھی آدھی اس سے پہلے تو حسین کو لے بھی جاتا تھا لے کے بھی آتا تھا نا اب یہ آدھی زحمت ہے فقط حسین کو لے جانا ہے حسین تجھے واپسی کی زحمت نہیں دے گا مگر زلجنہ آگے بڑھنے کے بجائے جھکے زمین کربلا کو دیکھتا زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا جو صبحوں سے گیا ہے واپس نہیں آیا سکینہ کو یتیم نہ کر ادھر آقا حسین ایڑ لگا رہا ادھر ننی سکینہ زلجنہ کو روک رہی ہے حسین ایک مرتبہ اترے بچی کو گود میں لیا ایک مرتبہ کہا سکینہ مجھے جانے دے مجھے جانے دے تڑپ کے کہا کہ نہیں بابا جو صبحوں سے گیا ہے واپس نہیں آیا کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا نہ پانی آیا نہ میرا چچا آیا تیس ہزار کا لشکر یزید حسین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ننی سکینہ کو کیسے راضی کریں بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی تین دن کی پیاسی کل کی پوری رات سکینہ نے جاک کے گزاری آج کا پورا دن سکینہ نے جاک کر تھکن میں گزارا باب کی مہربان آغوش ملی ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئے حسین کی گود میں ہے سکینہ آنکھ لگی اور آنکھ کھلی بابا مجھے اپنی گودی سے اتار تو دیجی حسین نے گود سے اتارا سکینہ نے کہا اچھا جائیے بابا خدا حافظ اب مرنے کے بعد ملیں گے حسین تڑپ کے کہتے سکینہ ابھی روک رہی تھی اور ابھی مجھے میدان میں بھیج رہی ہے کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرہ آئی ہے اور کہہ رہی ہیں سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک وہ وقت آگیا ہے جس کے لیے مدینہ کی گرمیوں میں فاطمہ نے چکی پیس پیس کے اپنے حسین کو پالا دادی کا حکم آگیا جائیے بابا خدا حافظ خالی سکینہ کے خواب میں فاطمہ نہیں نبی آپ نے مولانا سے سن لیا اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا بس اتنی سبات کہ حسین تین حملے کیے جس کے نتیجے میں یزیدی لشکر کی پچھلی صفحیں کوپے کے دار الامارہ کے دروازوں تک پہنچ گئی اور اسے ٹکرا رہی مگر ایک مرتبہ وہ منزل آگئی وہ منزل آگئی کہ حسین کو اب بارگاہ الہی میں واپس جانا ہے حسین نے اپنی تلوار نیام میں رکھی گھوڑے کی باغے ٹھیلی کی حسین اب ذلجنہ پہ اکیلے ہیں چنانچہ یہ بھاگی بھی فوج واپس آئی تلوار چلی تیر چلے نیز برسے برچیاں جسم میں پیوس ہوئیں لشکر یزید خالی یہی ہتھیار نہیں لایا تھا بوریوں میں پتھر بھر بھر کے لائے تھے پیچھے کھڑے ہوئے سباہی ہاتھوں میں پتھر لے کر حسین کے سر اقدس پہ یہ پتھر بیمار رہے ہیں مگر حیدر کررار کا بیٹا ہے فاطمہ زہرہ کا شیر پی کے پلا بڑا ہے ایک ہزار اور نو سو زخم حسین کے بدن پر ہیں مگر زلجنہ پہ میرا آقا جمع ہوا ڈگمگا رہا زخموں سے چور چور ہے ادھر کے نیزے ادھر کی برچیاں سامنے کی تلواریں پیچھے سے پتھر مگر زلجنہ پر ہیں اور وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا کہ عمر ساتھ تیسری مرتبہ گھبرا کے حرمولہ کے پاس گیا حرمولہ میں نے تجھے آج کے دل زیادہ زہمت نہیں دی اب تک دو مرتبہ تجھے بلایا اب یہ تیسرا مرحلہ ہے حسین بہت زخمی ہیں لیکن جب تک زلجنہ پر ہیں میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا پیچھے سے حملے ہوں گے کسی طرح حسین کو زلجنہ سے زمین کربلا پہ گھرا دے تاکہ پھر ہم حسین کا سر کٹیں جب تک کہ زلجنہ پر رہے ہیں ایک حیبت ہے یہ جملہ یاد رکھئے گا اثر آشور کے مجلس مسائب کی آخر روایت میں یہی جملہ دوبارہ آئے گا ایک جلال ہے حسین کا ایک حیبت ہے حسین کی جب تک زلجنہ پہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کوئی قریب نہیں جائے گا تجھے حسین کو کسی طرح زلجنہ سے گرانا ہے اور ہر مولا نے ایک بار اپنی کمان میں تین بھال کا تیسرا تیر لگایا اور اس طرح یہ تیر چلایا کہ سیدھا میرے آقا کی پیشانی کی ہڈی کو توڑتا ہوا حسین کے سر اقدس میں یہ تیر پیوست ہو گیا آقا نے ہاتھ بڑھا کے اس تیر کو نکالا یا کل رات کو آپ نے سنا اذغر کے گلے سے تین بھال کا تیر نکالا تھا یا اپنی پیشانی سے تیر نکالا خون کا فوارہ بلند ہوا فاطمہ کا لال ذل جنا سے زمین کربلا کی جانب چلا اور وہ جملہ آ گیا ہمارے پاس جو امام زمانہ نے ایک بار ارشاد فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھا کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھا تو مولا جب گھوڑے سے گرے تو زمین کربلا پہ کہا نہیں برچیوں والے نے برچیوں آگے بڑھا دی حسین کا سارا جسم ان برچیوں پر مولق ہو گیا یہ ساری برچیاں حسین کا جسم چاک کر کے جب نکلیں گی بہار دوسری طرف سے تو حسین زمین پہ آئیں گے حسین ڈکمگا کے گرے ہمارے یہاں ماتمی جلوس بہت نکلتے ہیں کراچی کی بات کر رہا ہوں کبھی تیز ہوا چلتی جب بڑے علم ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ ڈکمگانے لگتے بھئیہ منظر لوگ دیکھتے ہیں اپنے اپنے ماتم کو روک دوڑ کے آتے ہیں بلکہ دس سال پہلے آشورے ہی کے دن کراچی کے ماتمی جلوس میں بھم کا دھماکہ ہوا تھا کتنے لوگ شہید ہوئے اکھیلہ کون جاتا ہے اپنی جھگر کے ٹکڑوں کو اپنی اولاد کو لے کے لوگ جاتے لیکن شہادتیں ہو رہی ہیں آج کی بات کر رہا ہوں 61 ہجری کے نہیں لوگوں کے لاشے گر رہے ہیں آنکھوں کے سامنے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے زخمی ہو کے گر رہے مگر نگاہ پڑ گئی عالم عباس پر عالم عباس جگمگا رہا ہے کہیں عالم عالم کو سمالو عالم نہ گرنے پائے عالم کو سمالنے مالو یہ تو پھر بھی عالم ایک نشانی ہے آؤ میدان کربلا میں فاطمہ کالال ایک بات زلجنہ سے ڈگمگا رہا دگمگا کے گر رہا ہے ارے کوئی ہے جو آگے بلکہ حسین کو سہارہ دے ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے ادھر ایک بی بی آئی مسائب کا میں نہیں پڑھ رہا اور ادھر زینب کبرہ جو اب تک در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں تلہ زینب یا پہ گئی تھے آقا حسین نے وہاں سے واپس بھیج با دیا در خیمہ پہ منظر دیکھ رہا مگر ایک بار جب حسین ہر ملاقہ تین بھال کا تیر کھا کر زمین کربلا کی جانب آئے اب زینب کو حسین نظر نہیں آ رہے نرغ آدھا ہے تیسہ ہزار کا لشکر ہے اس کے درمیان میں کہیں حسین ہے زینب گھبرا کے سجاد کے پاس آئی ایک بار شانے کو ہلایا سجاد بیٹا مجھے میرا ماج آیا نظر نہیں آ رہا مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا ہاں ابھی ابھی امہ فاطمہ کے رونے کی آواز سنی ہے زمین کربلا میں زلزلہ آیا ہے سرق اور سیا اندھی چل رہی ہے جبرائیل کے رونے کی آواز آ رہی بھائی اتنا بتا دے میرا ماج آیا کس حال میں ہے سجاد نے سہارا دے کے خیمہ تک لائیں زینب نے سجاد کو خیمے کے باہر کیا سجاد نے دائیں طرف نگا ڈالی میدان کربلا میں ڈھونڈا حسین نظر نہ آئے سامنے نگا ڈالی حسین نظر نہ آئے بھائی طرف ڈھونڈا حسین نظر نہ آئے زمین کو دیکھا حسین نظر نہ آئے آسمان کو دیکھا اور بے اختیار کہا السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا رسول اللہ زینب نے کہا سجاد میرا بھائیہ زمین کربلا پر ہے یا آسمان کو دیکھ کے کس کو سلام کر رہا کہا بھوپی امہ وہ دیکھئے شمر سینے پہ سوار ہو کے ابھی ابھی سر کاتا ہے میرے بابا کا کٹا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو رہا ہے وہ میرے بابا کا کٹا سر اور وہ جبرائیل کی آواز اللہ خد قتل حسین حسین کچھ تحجد وا حسین وا وا حسین وا حسین موسیقی